کیا آپ جانتے ہیں جب اچھہ دھاری ناغ ناغنوں کو ناغ منی پرابت ہو جاتی ہے ناغ منی کے چرچے تو آپ نے بہت سارے سن رکھے ہوں گے پرنتو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ناغ منی کب اور کیسے ناغ ناغنوں کو پرابت ہوتی ہے آج ہم اسی بات کو آپ کو وستار سے بتائیں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں ایک بار ہر ارمادیب ضرور لکھیں دوستو ناغ منی وہ چیز ہے جسے پانے کے لیے ناغ جاتی ہی نہیں بلکہ منش جاتے ہوئی ورسوں تک پرتکشہ کرتی ہے جتنے بھی تانترک ہیں ہمارے وہ ناغ منی پانے کے لیے ورسوں تک تانترک ودیہ کرتے رہتے ہیں پرنتو وہ بھی ناغ منی پانے میں اسفل رہتے ہیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی منش کے پاس ناغ منی ہو تو وہ راتی رات کروڑ پتی بن سکتا ہے ناغ منی کے اندر وہ جادوی سکتیاں ہوتی ہیں جس کے کارن وہ منش سے کچھ بھی کر سکتا ہے یا کوئی بھی شرپ اپنا ویش دان کرتا ناغ منی نام سننے میں تو بڑا چھوٹا لگ رہا ہوگا پرنتو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ناغ منی کہاں اور کیسے پرابت کی جاتی ہے آج ہم آپ کو اسے وستار سے بتانے جا رہا ہیں چلیے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں ناغ منی کسی انسان کو پرابت نہیں ہوتی ہے ناغ منی کیول ناغوں کو ہی پرابت ہو پاتی ہے جب ناغ اپنی برسوں کی تپشیاں پوری کرتے ہیں تو سرد پون ماں سے کی راتری کو جب مدی راتری کے سمیں چندرما اپنی پوری روشنی کے ساتھ کھل رہا ہوتا ہے دن ایسا مانا جاتا ہے کہ امرت کی کچھ بھونے پرتھوی پر گرتی ہیں اور اسی دن بھگوان شیو جو برسوں سے بیٹھ کر کے ناغ ناغ ان تپشیاں کر رہے ہوتے ہیں انہیں ناغ منی پرابت کراتے ہیں ناغ منی پرابت ہونے کے بعد میں وہ ناغ اپنا کوئی بھی ویش دھان کر سکتے ہیں اور اپنی اچھا کے انسار کوئی بھی کار کر سکتے ہیں اس لیے انہیں اچھا دھاری ناغ بھی کہا جاتا ہے جیدہ تر ناغ منش کا روپ دھان کر کے ہم سبھی کے بیچ میں بھرمڑ کیا کرتے ہیں اور ہم سب کے بیچ میں رہ کر کے منشوں کی مدد کیا کرتے ہیں ناغ ناغین اپنی ناغ مڑی کو بہت ہی سوال کے رکھا کرتے ہیں اور ایسا بتایا جاتا ہے جب کسی ناغ یا ناغین کو ناغ مڑی پرابت ہو جاتی ہے تو وہ نت پرتی دن بھگوان شیو کی دو گھنٹے کم سے کم پوجہ کیا کرتا ہے اسی کے کارن یہ ناغ مڑی اس کے اندر تیج بنا کر کے رکھتی ہے اور کوئی بھی کارے کرنے میں سفل رہتا ہے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ اگر ناغ کی ناغ مڑی کو کوئی چرا لیتا ہے تو اس ناغ کی ساری سکتیاں چھیڑ ہو جاتی ہیں پھر وہ ناغ بیٹھ کر کے ایک ورس تک انتجار کرتا ہے جس سے اگلے دن سرطگی پورما سے آتی ہے اسی دن اس ناغ کو کچھ سیمت سکتیاں پرابت ہوتی ہیں اور ان کے کارن وہ ناغ اپنی ناغ منی کو ڈھونڈنے میں سکچم مانا جاتا ہے دوستو ناغ منی ایک ایسی ورس ت ہوئے جس کے پانے سے منس رات و رات میں امیر بن سکتا ہے ناغ منی کو لے کر کے بہت ہی زیادہ ہمارے گرنتوں میں بھی اس کا اولیک پایا جاتا ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں ایک بار ہر ہر مہادیو جرور لکھیں ہر ہر مہادیو